جتنے مردی پلانڈ لگا لے پھر بھی جو پلانڈ لور ہیں ان کی ایک حرص نہیں ختم ہوتی کہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے جہاں جو اچھا پلانڈ اور جو نظر آئے تو میں تو خرید لیتی ہوں رسک نہیں لیتی کہ اس دفعہ چھوڑ دوں پھر لوں گی اسلام علیکم امیدہریس ہے ان کے تجھے دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت انٹیکونان اسے انٹیکونانیم بھی کہتے ہیں اسے قرال وائن بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت گرین لیفی وائن ہے یہ دیکھیں اس کے لیف ایسے جس سے تھوڑا مورننگ لوری کی بھی شیپ دیتے ہیں تھوڑا پان کے پتے کی بھی شیپ ہوتی ہے تو دیکھیں کتنی خوبصورت اس کے لیف کا سٹرکچر ہے اور دیکھیں اور اس کے پھول جو بہت ہی خوبصورت پینکش لائٹ پینک اور ڈاک پینک گچھوں کی صورت میں اس پر فلاورنگ ہوتی ہے میرے پاس میں لائی تو اس کو تقریبا دو مہینے ہو گئے ہیں لیکن پھول آپ اس نے سٹارٹ کیے ہیں نکالنے اور دیکھیں آپ کافی اس پر فلاورنگ ہوگی یہ گچھوں کی صورت میں اس کے ساتھ ساتھ فلاور ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور اس کو بس ایک بار آپ کو ایک سہارا دے دیں اس کے بعد یہ خود ہی کلیم کرتی ہی اوپ کو چلی جائے گی یہ دیکھیں میری کہاں تک چلی گئی یہ دیکھ لی اور یہ بہت ایک ریئر وائن ہے اتنی خاص میں نے کچھ دیکھی نہیں کچھ جگہوں پر میں نے اس کو بس یہ میں نرسری میں آئی دو وائن آئی تھی تو ایک میں نے حدید لی اور ایک میں نے اپنی فرینڈ کو بتایا تو اس نے حدید لی اور بہت ہی خوبصورت یہ اب سیزن آ رہا ہے اس کا دورمینسی کا آ رہا ہے پیریٹ لیکن یہ ختم نہیں ہو گیا اگر اس کے لیف گر بھی گئے تو یہ پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر لے گی اپنی گروہ سٹارٹ کر لے گی آپ نے اس کو سیمی شیڈ میں رکھنا ہے دوب بھی اس کو لگنی چاہیے لیکن سیمی شیڈ بھی ہو اس کے اوپر اور سردیوں میں اس کے لیف تھوڑے گریں گے کچھ جگہوں پر گر جاتے کچھ کے نہیں گرتے اب دیکھیں یہ آئی ہے میرے پاس تو کیا سین ہوگا یہ اب یہ جو نئی گروہت نکاری وہیں سے اس پہ فلاورنگ سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ساری یہ دیکھیں کیسے نازک سی اس کی جا آ رہی ہے اور اس کے ساتھ آئیے دیکھیں اس پہ کیسے برز بان رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت پھول کھل لے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھ لیں جب کھلتے ہیں تو کافی کھلے کھلے سے ہوتے ہیں لیکن ابھی باندھ ہیں تو جب کھلیں گے کھلیں گے تو بہت پیارا پھول کھلتا ہے اس کا تو یہ اور بھی کتنے کلرو میں ہوگی مجھے نہیں پتا میرے پاس یہ ایک ہی آئی ہے اس کو لگانا اتنا ایزی ہے کہ اس کی مٹی کی آپ بات کریں تو مٹی اس کی ویلڈریم میں آئی ہے میں نے اس کو بڑا پورچ دی ہے مٹی میں نے اس کی گوڑ مینئر ڈالا ہے کوکو پیڑ ہے سینڈ ہے اور بھل مٹی ہے اور تھوڑی سی اس کے اندر میں ورمی کمپوس ڈالی ہے اور اس کو میں جو لیکو فرٹیلہ دیتی رہی ہوں اس کے اندر میں چاولوں کا پانی بنانا پیل کے جو ہوتا ہے وہ اور اس کے اندر سبجیوں کے جتنے بھی چھلکی ہوتے تھے سارے میں بھگو دیتی تھی وہ دیتی رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو میں نے ورمی کمپوس اچھی خاصی تھوڑے دن ہوئے میں نے دی اس کو گوڑی کر کے اس کو دیئے تو اب اس پہ فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ کتنے دن تک اس کی فلاورنگ رہے کی ہوگی اب یہ نئی نئی آئی ہے مجھے اب بھی اتنا اس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سردیوں میں دورمنسی پیڑ میں چلی جائے گی سردیوں میں اس پہ پھول نکھلیں گے اب بھی اس کے اوپر گچھوں کی صورت میں پھول آئیں گے ساری وائد بھار جائے گی اور بہت ہی حسرت لگے گی اور پانی کی بات کریں تو پانی گرویوں میں تو ظاہر ہے رزانہ پانی دینا پڑتا ہے اب سردی ہیں تھوڑا موسم چینج ہو گیا تو میں اس کو پانی تھوڑا کم کرتی ہے میں نے اس کے اوپر پانی کام کیا تو اس پہ فلاورنگ سٹارٹ ہو گیا زیادہ پانی دوں گی تو شاید اس پہ فلاورنگ نہ ہو اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنا گرینش کلر ہے اس کا ہر جگہ پہ اس کے برز بن رہے ہیں جہاں جہاں سے اس کی گروت نہیں نکلے گی وہیں سے اس پہ فلاورنگ سٹارٹ ہو جائ دیکھیں یہ بہت اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے کافی لمبی جاتی ہے اور کافی پھیل بھی جاتی ہے ابھی تو دیکھیں یہ میں چھوٹی سی لائی تھی تو ماشاءاللہ سے پھر بھی بہت اچھا مجھے رزالٹ ملے اور کہاں تک یہ چلی گئی ہے جہاں جہاں اس کو سہارا ملتا جائے گے یہ خود ہی اوپر کو کلیم ہوتی جائے گے اس کو اتنا افرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو کہ اس کو باندھنے پکڑیں کھینچے جی دیکھیں جو اس کو روب مل رہا ہے کچھ مل رہا ہے اسی کے ساتھ یہ ملتی اوپر کو جا رہی ہے تو بس ایک بار اس کو چھوٹا سا سہارا دے دیں اس کے بعد آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اس پہ آپ دیکھیں مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے تھا کہ اب فلاورنگ کا ٹائم گزر گیا تو اب اس پہ فلاورنگ نہیں ہوگی کیونکہ اب اس کا ریسٹ کا ٹائم آ رہا ہے لیکن اس نے فلاورنگ سٹارٹ کر لی ہے اور مجھے بہت خوشی ہو یہ دیکھیں کہ کتنے پیار ہیں اور کتنے خوبصورت پھول چھل رہی ہیں اس کے یہ دیکھیں اس کو میں نکہ نکہ بکھاؤں ہوں آپ کو جب کھولتا ہے تو اندر سے ییلو سے اس کے اندر سے بنا ہوا ہے تو امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹس کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی یہ میری ویڈیو آپ کو دعا میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ حافظ